امران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو وزیراعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یوکرائن کا مسئلہ پور امن طریقے سے حل ہو پاکستان روس کے ساتھ بہترین تعلقات کے فروغ کا خانہ ہے تمام ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا تین روزہ دورہ روس شاڑول کو حتمی شکل دے دی گئی وزیراعظم عمران خان دورے کے دوران روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ون آن ون ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر وفود کی سطح پر بھی بات چیت کریں گے پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تام ان سے متعلق معاہدوں پر بھی دستخد کیے جائیں گے تحریک اعتماد کے لیے اپوزیشن کی کوششوں میں تیزی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج عاصف علی زرداری سے ملیں گے بلاول ہاؤس لاہور میں سابق صدر لیگی صدر کے عزاز میں عشائیہ دیں گے دونوں رہنماؤں میں اب تک ہونے والی مختلف ملاقاتوں پر تبادلہ خیال ہوگا آئی جی پولیس پنجاب کا ملتان آرپی آفیس کا دورہ راو سردار علی خان نے کہا کہ استحاری ملزمان اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری میں کتاہی برداست نہیں کی جائے گی خباتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی روک تھام پر زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائیں افسران اوپن ڈور پولیسی کے تحت کھلی کا چہری کا باقائدگی سے انعقاد کریں آئی جی پنجاب راو سردار علی نے آرپی آفیس کے لان میں ایروکیریا کا پودا بھی لگایا حکومت گرانے کا مشن آصیف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں اہم ملاقات تحریک اعدم اعتماد اور حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر بات چیت سابق صدر نے کہا اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے حکومتی ارکان بھی رابطوں میں ہیں مولانا کہتے ہیں نہ اہل اور نہ لائک حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے اپوزیشن اس بار تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی لانگ مارچ ادم اعتماد کے حق میں ہوگا ہماری کامیابی ہے ادم اعتماد کے مخالف بھی اسی پیچ پر آ گئے بلاول بھٹو زرداری کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب پریس کانفرنس میں بتایا کسی کی مداخلت نہیں ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے ادم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیراعظم نامزد کرنا نون لیگ کا حق ہے پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت زیادہ ہے پولیس اور رینجرز جو مرضی حکمت عملی اپنائیں مجھے ریزلٹ چاہیے سٹریٹ کرائم کی وارداتیں بلکل برداست نہیں کروں گا وزیراعظم مراد علی شاہ نے واضح کر دیا کہا ایس ایچو کو اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سٹریٹ کرمینلز ہیں جو ایس ایچو کنٹرول نہیں کر پا رہا اسے فارق کریں سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے کراچی میں ٹارکیڈٹ اپریشن کا فیصلہ سیکیورٹی فورسیز کبلوچستان کے علاقے کوہلو میں اپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن ہیدر عباس نے جامع شہادت نوش کیا شہید کیپٹن ہیدر عباس مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپوردے خاک نماز جنازہ میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید افسران جوانوں اور لواحکین کی شرکت ان سی او سی کا دس فیصد سے کم شرع والے شہروں میں پابندیوں میں نرمی کرنے کا اعلان تعلیمی ادارے ایسو پیس کے تحت کھولنے کی اجازت انڈورج جماعت میں شرکہ کی تعداد تین سے پانچ سو کر دی گئی ریلوی مسافروں کی گنجائش سو فیصد کر دی گئی بچوں کی پھر سے موج بستی پنجاب میں اس سال کرمیوں کی چھوٹیاں دو ماہ ہوں گی یکم جون سے اکتیس جولائے تک تاتیلات یکم اگت سے نئے تعلیمی سال کا آگاز ہوگا نیجی تعلیمی اداروں میں سالانہ امتحانات شروع ہو چکے مارچ سے نئے داخلوں کا بھی اعلان حکومت کی ماں نے یا نیجی سکولوں کی والدین پریشان یوکرین کے دو علاقوں کی آزاد حیثیت تسلیم کرنے پر روس میں جشن یوکرین کے مشرقی علاقوں میں شہری روسی پرچم تھامے سڑکوں پر آ گئے اسٹریلیا کا دورہ پاکستان ونڈے اور ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا اعلان ایرن فنچ وائٹ بال فارمیٹ میں اسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے ونڈے میچز 29 مارچ 31 مارچ اور 2 اپریل کو شیڈول دونوں ٹیمیں پانچ اپریل کے واحد ٹی ٹونٹی میچ میں آمنے سامنے آئیں گی سیریز کے تمام میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے پلے آف مرحلے میں کونسی ٹیم کا کس سے سامنا ہوگا لائن اپ مکمل بودھ کو کوالی فائر میں ملتان سلطانز اور لاہور کلندس کا ٹاکرا ہوگا جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی ہارنے والی کے پاس ایک لائف لائن باقی رہے گی جمعیرات کو پہلے ایلیمنیٹر میں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ میں جوڑ پڑے گا جیتنے والی ٹیم کوالی فائر میچ ہارنے والی سے قسمت آزمائی کرے گی موسیقی